اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک تھا ہوں تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اڈیس گراس ویلی میں گرافک سیٹنگز کے بارے میں تو چلی ہی اپنی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جو کہ تھی ڈرائیورز کے بارے میں جو بھی گرافک کارڈ ہے آپ کے پاس اس کے ڈرائیورز کے بارے میں لیکن میں نے انویڈیا کی ویڈیوز ڈالی تھی اے ایم ڈی کا گرافک کارڈ میرے پاس مجود نہیں تھا تو اے ایم ڈی کی جو ویڈیوز ہے وہ میں نے آج تک میرے خال سے میرے چینل پر آپ کو کسی قسم کی نہیں ملے گی کیونکہ میں انویڈیا کا یوزر ہوں تو میرے پاس انویڈیا کے ہی گرافک کارڈ ہے تو انہی پر ہی میں ویڈیوز بناتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کی جو گرافک سیٹنگز کا ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے مطلب آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے اپنے گرافک کارڈ کا اور گرافک کارڈ کا جب آپ ڈرائیور ڈاللوڈ کریں تو وہاں پر دو قسم کے ڈرائیور آتے ہیں ایک آفتہ ہے گیم ریڈی ڈرائیور جو کہ گیمز غیرہ کھیلتے ہیں ان کے لیے ہے اور ایک آتا ہے سٹوڈیو ڈرائیور جو کہ ویڈیوز ایڈیٹنگ کے لیے ہے زیادہ تار لوگوں کے پاس گیم ریڈی ڈرائیور ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ان کو اچھی پرفارمس نہیں ملتی ویڈیوز ایڈیٹنگ میں تو کوشش کریں آپ اپنا جو ڈرائیور ہے اس کو سٹوڈیو ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کے پاس 10 سیریل سے چھوٹا گرافی کارڈ ہے تو آپ گیم ریڈی ڈرائیور ہی انسٹال کر سکتے ہیں آپ سٹوڈیو ڈرائیور انسٹال نہیں کر سکتے اب یہ ڈپینڈڈ ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کا گرافی کارڈ ہے اگر آپ کے پاس سب سے منیمم جو گرافی کارڈ ہے جس میں آپ سٹوڈیو ڈرائیور انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ ہے ٹین فیفٹی آئی ٹین فیفٹی ٹھیک ہے ٹھٹی تھا میرے خال سے یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن ٹین فیفٹی کا مجھے پتا ہے ٹین فیفٹی چاہے ٹی آئی ہو یا پھر چاہے سیمپل ہو تو اس میں آپ سٹوڈیو ڈرائیور کر سکتے ہیں جو منیمم 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 ریکوائرمنٹ ہے گرافی کارڈ کی سٹوڈیو ڈرائیور کی ٹین سیریل سے اگر چھوٹا گرافی کارڈ ہوگا تو اس میں آپ سٹوڈیو ڈرائیور انسٹال نہیں کر سکتے اگر ٹین سیریل سے آپ جتنا بھی آپ کا گرافی کارڈ ہوگا چاہے وہ ٹونٹی ہو چاہے تھٹی ہو آپ تو فوٹی بھی خیر آ چکا ہے اس میں آپ بڑے اچھے طریقے سے اور ایزی طریقے سے سٹوڈیو ڈرائیور انسٹال کر سکیں گے تو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے وہ دیکھ لیں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے میکرو سوفٹ پر مطلب جو بھی آپ کا بروزر ہوگا میرے پاس ایڈ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں گوگل کو سب سے پہلے اوپن کرنے والا ہوں تو یہاں پر آپ ٹائپ کریں گے انویڈیا اچھا جی انویڈیا ڈرائیور سمپل جب آپ جائیں گے تو سب سے جو پہلی ویب سائیٹ ہوگی انویڈیا ڈاٹ کامپ کی آپ اس پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ کے سامنے جو انویڈیا کی اوپیشل ویب سائیٹ ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گی انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے میرا ہمیشہ سے ہی سلو رہتا ہے تو جیسے ہی آپ اس والے پیچ پر آ جائیں انویڈیا ڈرائیور ڈاؤنلوڈ پر تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے پروڈکٹ کی ٹائپ چیک کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کون سی ہے جیسا کہ میرے پاس جی فورس ایکسپیرینس جی فورس کا ہی گرافی کارڈ ہے مطلب جی فورس انویڈیا کی یہ کچھ کیٹاگریز ہیں جو یہاں پر ہم آ چکے ہیں تو جی فورس ہے میرے پاس ٹھیک ہے مطلب جی ٹی ایکس ٹین ایٹی ہے میرے پاس تو آگے ہم آ جائیں گے پروڈکٹ سیریل آپ کی سیریل کون سی ہے تو ٹین سیریل اگر آپ کے پاس ٹین سیریل سے کوئی چھوٹا گرافی کارڈ مطلب نائن سیریل کا ہے ایٹ سیریل کا ہے سیون سیریل کا ہے یا سکس سیریل کا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے تو آپ اس میں سٹوڈیو ڈرائیور انسٹال نہیں کر سکتے تو ہم آ جائیں گے جی سیمپل ٹین سیریل میں ٹین سیریل میں آنے پر یہاں پر آپ اپنا گرافی کارڈ ہے جو وہ سیلیکٹ کر لیں گے میرے پاس ٹین سیفٹی ہے سوری ٹین ایٹی ہے تو یہاں پر آپ اپنا جو آپریٹنگ سیسٹم ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے تھی ڈاؤنلوڈ ٹائپ آپ کون سا ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جی آل ریڈی ہے جو گیم ریڈی ڈرائیور ہے اور اس کے نیچے آ جاتا ہے سٹوڈیو ڈرائیور ٹھیک ہے تو ہم کریں گے جی سٹوڈیو ڈرائیور کو سیلیکٹ سٹوڈیو ڈرائیور کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آ جائیں گے سرچ پر ویسے ہم سرچ پر کلک کریں گے تو جو بھی ہمارا گرافک کارڈ کے ریلیٹڈ یہاں پر ڈرائیور ہوگا وہ یہاں پر ہمیں مل جائے گا اب یہ والے ڈرائیور لیٹیسٹ کب آیا تھا یہ آپ کے سامنے ڈیٹ آ چکی ہے ڈرائیور کا ویرزن کون سا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی فائلز کتنے ایم کی ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا پرڈیکٹ سپورٹڈ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا گرافک کارڈ کون سا ہے اور آپ کے گرافک کارڈ کو یہ سپورٹ کرتا ہے ڈرائیور یا پھر نہیں تو آپ سپورٹڈ پرڈیکٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ساری سیریلز ہیں جو ملے جو جو گرافک کارڈ بھی یہاں پر انکلوڈڈ ہیں ان سبی میں آپ سٹوڈیو ڈرائیور انسٹال کر سکتے ہیں تو یہاں پر منیمام ہے جو وہ ٹین سیریل ہے ٹین سیریل سے نیچے آپ گرافک کارڈ ٹین فیفٹی ہے جی سب سے نیچے ہے جو ٹین فیفٹی ہے جو وہ منیمام یہاں پر جو سسٹم ریکوائرمنٹ ہے ایڈیٹنگ کے لیے وہ آپ کے پاس گرافک کارڈ ہونا چاہیے لیکن بیسٹ یہی ہے ٹین فیفٹی جہاں پر آپ لیں گے آپ کا ڈاؤنلوڈ ہاں دوبارہ سے یہاں پر پھر سے آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ ڈرائیور ہمارے پاس آ چکا ہے سمپل سٹارٹ ڈاؤنلوڈ تو ہمارے پاس ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بڑی سمپل سی ہے آپ اپنا سب سے پہلے تو جی ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس ڈرائیور کو انسٹال کر لینا ہے بڑا سمپل سا ہے آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے نیکسٹ 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 جو ویو پرمیشن مانگتا ہے مانگے آپ اس کو اللاؤ کریں اور انسٹال کر دیں انسٹال ہو جانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اپنے ایڈی ایس گراس ویلی پر جیسے ہی آپ اپنے ایڈی ایس کو اوپن کریں گے تو آپ آ جائیں گے یہاں پر فائل میں ٹھیک ہے مطلب ڈاٹس میں یہ جو ڈاٹس بنی ہیں یا پر فائل میں سوری میں بھول گیا ڈاٹس میں آ جائیں گے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ آ جائیں گے سسٹم سیٹنگ میں جیسے ہی آپ سسٹم سیٹنگ میں آئیں گے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ آ جائیں گے ہارڈ ویر میں سوری ہارڈ ویر نہیں ایفیکٹ میں آئیں گے ایفیکٹ میں آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ جو آپ کا جی پیو ہے جی پیو یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پر انویڈیا جی فورس جی ٹی ایکس ٹین ایٹی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے جب یہاں تک آپ پہنچ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ آپ کے ایڈی ایس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا ملٹی سیمپل آتے ہیں اس میں ٹائپ نون ہی اس کو آپ رہنے دے اس کو آپ نہ چینج کیجئے گا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ٹو تری فور ایٹ پہ مطلب پرفارمس بیسٹ ہو جاتی ہے تو میں نے کافی دفعہ چیک کیا مجھے آج تک ایسا کوئی بھی سین یہاں پر نظر نہیں آیا تو میں اس کو نون ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے نون ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ سیٹنگ ہے وہ آپ نے آ جانا ہے اپنے امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر میں امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگ مل جاتی ہے جیسا کہ یہاں پر یہ راف سیٹنگ آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے نیچے اگر آئیں گے تو یہ جی پیو ہے لیکن یہ والی جو سیٹنگ آپ کو بینیفٹ تب ہی دیتی ہے اگر آپ مطلب کوئی سونی کا کیمرہ یا پھر کسی بھی برینڈ کا آپ کیمرہ استعمال کر رہے ہو لیکن آپ کے پاس جو فوٹج ہیں وہ راہ ہو آپ نے چاہے وہ سینی فور رکارڈ کیا ہو چاہے وہ آپ نے ایس لاغ میں رکارڈ کیا ہو یا پھر آپ نے ایچ ال جی میں رکارڈ کیا ہو تو تب ہی یہ والے آپشنز آپ کو کام آتے ہیں اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں ایک نارمل بیسک سی رکارڈنگ کر رہے ہیں اپنی وی� اپشن نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دونوں کو سیلیکٹ کرنے والا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ پھر سے میں اس راہ میں آنے کے بعد پھر سے یہاں پر جی پیو آئے گا تو آل ریڈی میرا چیک ہے نیچے سونی راہ میں آ جائیں تو یہاں پر بھی جی پیو آپ کو مل جاتا ہے اس کو بھی میں یہاں سے چیک کر دوں گا تو نیچے یہاں پر نہیں جی پیو یہاں پر نہیں بس اتنی تھے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر لیں گے جیسے ہی آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے جو گرافک کارڈ کی سیٹنگ ہے وہ یہاں پر مکمل ہو چکی ہے تو اس کے علاوہ ایڈی ایس گراس ویلی میں ایسی کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم ایکسپورٹ کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ میں اس کو یہاں پر لینے کے بعد میں اس کو ان اینڈ آؤٹ لگانے والا ہوں ان اینڈ آؤٹ لگانے کے بعد فائل پر آ جائیں گے فائل پرنے کے بعد ایکسپورٹ پر آ جائیں گے اور بیچ ایکسپورٹ پر آنے والے ہوں یہاں پر آنے کے بعد ہم کریں گے جی نیو نیو پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے ایچ ٹو سکس فور اچھا ایچ ٹو سکس فور پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں تو ایچ ٹو سکس فور کے ساتھ آپ کو انویڈیا کی سیٹنگ مل رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں تو انویڈیا ہارڈ ویر انکوڈر ہے جو وہ ایکسپورٹر پلاگ ان آل ریڈی یہاں پر پلگن ہے آپ اس کو ایم پی فور میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے تو آپ سمپل کی بجائے یہاں پر اس کو ایکسپورٹ کریں اس میں آپ کو بہتر پرفارمس ملے گی اور آپ کا گرافی کارڈ ہے وہ بھی یہاں پر ورک کرے گا اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ سمپل ایکسپورٹنگ کریں گے وہاں پر آپ کا گرافی کارڈ ہے جو وہ اتنے اچھے سے پرفارمس آپ کو نہیں دکھاتا تو انویڈیا نے یہاں پر ایک ایکسٹر پلگ ان دیا ہوا ہے سوری ایڈی ایس گراس ویلی نے انویڈیا کا ایکسٹر پلگن دیا ہوا ہے یہاں پر تو اس کو آپ لازمی یوز میں کریں آپ کی ویڈیوز کی پرفارمس اور آپ کی کوالٹی پہلے سے آپ کو بیسٹ ملے گی تو ایک ہوب کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ اپنے ایڈی ایس گراس ویلی میں سٹوڈیو ڈرائیور کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ایڈی ایس گراس ویلی میں اپنے گرافیک کارڈ کی سیٹنگ ہے جو اس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اپسان دارنے کے صورت میں لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میلے چینل پر نئے ہیں اور ایک اچھے ویڈیو آرڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبالیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے شکریہ